اسلام علیکم دوستو آج کس وڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کشمش کھانے کے فائدے ناظرین حکمت کی دنیا میں کشمش کو بطورے میوہ جات تصور نہیں کیا جاتا بلکہ ایک ایسی دوائی کے طور پر تصور کیا جاتا ہے مکمل دوائی کے طور پر تصور کیا جاتا ہے جو کہ اپنے اندر ہر مسائل کا حل رکھتی ہے تو ناظرین آج کی وڈیو آپ میں سے تمام بندے لازمی دیکھیں کیونکہ کشمش ایک ایسا میوہ ہے جو اپنے اندر تمام مسائل کی حل رکھتی ہے تو ناظرین چلتے ہیں وڈیو کی جانب آپ دیکھ رہے ہیں میرا افیشل یوٹیوب چینل دیسی ہرول چیوب ناظرین تو بات کرتے ہیں کشمش کی ناظرین کشمش کو بہت سارے بندے جو ہے بطورے میوہ جات بھی استعمال کرتے ہیں تو ناظرین آپ کو اس کے فائدوں کا نہیں پتا ہوگا تو سب سے پہلے اگر تو آپ کو خون کی کمی ہے تو ناظرین آپ لازمی کشمش کا استعمال کریں اگر آپ کو خون کی کمی آرہی ہے کوئی بھی خون کی another problem آرہی ہے خون جو اینا گاڑا ہو چکا ہے تو ناظرین آپ کشمش کا استعمال کریں اس صورت میں آپ نے کشمش کا استعمال کس طرح کرنا ہے آپ نے اس کا استعمال اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے دس دانے جو اینا روزانہ دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے کشمش کے کسی بھی ٹائم استعمال کر لیں اس کا جو اینا کوئی ٹائم نہیں ہے آپ جب بھی دن میں کسی بھی ٹائم استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی خون کی کمی پوری ہو جائے گی ناظرین ایسے بندے جن کی وائف جینا پریگرنٹ نہیں ہو رہی ہوتی یا پھر ان کے ایکس نہیں بن رہی ہوتے یا پھر بندے کی جینا کمزوریاں ویکنس آرہی ہوتی ہیں تو وہ مباشرت سے پہلے یعنی اپنی بیوی سے ملنے سے پہلے کشمش کے بارہ سے پندرہ دانے جینا کھائے دودھ کے ساتھ بگو کر اس میں رکھی اور پھر دودھ بھی پی لے اور کشمش بھی کھا لے تو ناظرین اس کو انرجی بوسٹ ہوگی یعنی کہ ایک انرجی بوسٹ آپ نے عام طور پر یہ باتیں سنی ہوں گی کہ بزار سے جینا رہتی طور پر ایک ڈرنکس ملتی ہیں جو کہ انرجی بوسٹ ہوتی ہے بندے کو انرجی دیتی ہیں ناظرین مجھے یہ تو نہیں پتا کہ ان سے انرجی ملتی ہے یا نہیں لیکن میں نے جو آپ کو بیوی سے ملنے سے پہلے جو طریقہ بتایا ہے انرجی لینے کا یعنی کہ آپ نے دس سے بارہ کشمش کے دانے لینے ہیں ان کو دودھ میں بھی گو دینا ہے اور پھر آپ نے ان کو استعمال کرنا ہے تو اس سے جو آپ کو انرجی ملتی ہے یہ ان ڈرنکس سے جو ہے اگر ڈرنکس کے تداد جو دگنی سے بھی تگنی کر دی جائے تو یہ اس انرجی کو نہیں پہنچتی ہے یہ نیچرلی ہوگی اور آپ کو کافی زیادہ فائدہ بھی دے گی اور یہ آپ کو ٹائمنگ میں بھی کافی زیادہ لذہت دے گی اور آپ کی بی بی کو پریگنٹ کرنے بھی مدد دے گی اب ناظرین تیسری بات کیا ہے اگر تو آپ کو بی پی یا پھر اس کے علاوہ میدے کے کوئی مسائل ہیں تو آپ کشمش کا استعمال لازمی کریں ناظرین کشمش جو ہوتی ہے یہ پروٹینز لپرڈز ویٹی ایسر یہ تمام جو منرلز ہوتے ہیں مادنیات ہوتے ہیں ان سے تمام سے برپور ہوتی ہے اس میں کیلشیم بھی برپور طور پر پائے جاتا ہے جو کہ ہڈیوں کو کافی زیادہ فائدہ دیتا ہے اگر تو آپ کو بی پی کا مسئلہ ہے تو ناظرین اگر آپ بھی ایسی دوائیوں کا استعمال کر رہے ہیں جن کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں تو آپ دن میں دودھ کے ساتھ سات سے آٹھ دنے کشمش کے لازمی کھائیں اگر تو آپ کو بی پی کا مسئلہ ہے تو انشاءاللہ آپ کا بی پی کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ کا مدد حازمہ نہیں کرتا ہے آپ کو کھانا دیر سے حضم ہوتا ہے تو کھانے کے بعد کشمش کا استعمال لازمی کریں اس سے آپ کا کھانا جلدی حضم ہو جائے گا اس کے علاوہ ناظرین اگر تو آپ کے جوہنا گیس آپ کو ہو جاتی ہے قبض ہو جاتی ہے تو یہ قبض کو بھی کھولتی ہے آپ کشمش کا لازمی استعمال کریں تیرہ سے چودہ دانے آپ دودھ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو آپ کی جوہنا گیس نہیں رہتی آپ کو قبض جوہنا آپ کے زائیں ہو جاتی ہے اس کے علاوہ سکن کینسر سے آپ کو بچاتی ہے چہرہ خوبصورت بناتی ہے چہرے پر کیل ماں سے داگ دبے جھوریاں چھائیں ختم کرتی ہے اور جوہنا عورتوں کے ایک زندی بن رہے ہوتے تو ان کو کھانی شاہی ہے اس کے علاوہ ناظرین ایسی عورتیں جن کو مہواری بے قیدگی سہتی ہو تو وہ پرمنلی جوہنا لگاتار بلا ناغہ استعمال کرتی ہیں تب بھی جا کر ان کو فائدہ ہوتا ہے دوستو یہ تھی کچھ انفرمیشن اگر میرے ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو پر لائک شیئر کومنٹ ضرور کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ناظرین اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے شکریہ